یہ بائیک ورتمان سمیہ میں لگ بگ بارہ یا تیرہ لاکھ روپے کی ہے نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا ہندوستان ٹونٹی فور پر اور میں آپ سب کے ساتھ بھی پینچہ حدری بہت سمیہ پہلے ابی نیتہ دھرمندر دیول کا ایک ایڈورٹائز آتا تھا جو راجدود بائیک کو لے کر تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ راجدود ایک جاندار سواری ایک شاندار سواری تصویروں میں آپ دیکھئے یہ ایک راجدود بائیک ہے اور اس کی قیمت جان کر آپ کو آشریہ ہوگا جو اس کے مالک ہیں سیر ساج پمار جی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بائیک ورتمان سمیہ میں لگ بگ بارہ یا تیرہ لاکھ روپے کی ہے اب جب انہوں نے ہم سے بتایا ہم تو حق کے بک کے رہ گئے لیکن کس طریقے سے اس کی قیمت بارہ یا تیرہ لاکھ روپے ہے یہ ہم ان سے ہی جانیں گے سر بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اندوستان ٹونٹی فور پر دھنیواد آپ کا یہ بائیک آپ کی کون سا موڈل ہے انیس سو انہتر موڈل ہے نو مائی انیس سو انہتر کو دلی سے خریدیں دھرمیندر کہتے تھے کہ راجدود ایک جاندار سواری ایک شاندار سواری تو ایسا کچھ تھا یا بس وہ ایڈوٹ آئی جی کرتے تھے ایسا نہیں ہے ایک سو پچھتر سی سی کیپسٹی ہے اس کی ایک سو پچھتر سی سی کیپسٹی ہے اب آئے ایک سو پچھتر سی سی کیپسٹی میں جاترف گاڑیاں نہیں اس سمیں بھی اس کے بعد میں یا تو بولٹ تھی انفیلڈ اور یا جاوہ یا یہ راجدود تین ہی موٹسائی کے لئے اس سمیں پریوگمہ تھی تین ہی طرح کی تھی اور تینوں کی وہ جاوہ جو تھی وہ ڈھائی سو سی سی کی تھی اور بولٹ ساڑھ تین سو سی سی کی تو یہ جو آپ کی بائیک ہے یہ دوڑتی بھی ہے یا بس آپ نے بس سو پیس بنا کر رکھ لیے اینے سو پیس نہیں ہے یہ دوڑتی بھی ہے آج بھی دوڑا سکتی ہے اس پر دو بیٹھ جاؤ چار بیٹھ جاؤ اس پر دودھ کے کین کتنے الاد لو یہ رکھنے والی مزہ نہیں ہے اس لئے تو دودھ یہ زیادہ پریوگ کرتے ہیں اس کو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت پرانی آپ کی یہ بائیک ہے اور آپ نے بتایا کہ یہ انیس سو انہتر یہ موڈل ہے تو آپ کی تو اس سے بہت سی یادیں جوڑی ہوئی ہوں گی یادیں جوڑی ہوئی ہیں انیس سال کی عمر تھی جب یہ بائیک میں جو ملی اس سمیں زیادہ موٹسائی کے لئے بھی نہیں ہوتی تھی اور کار بھی زیادہ لوگوں پر نہیں ہوتی تھی اکیس اٹھارہ ہیار کی فیٹ آتی تھی اور قریب اکیس بائیس ہیار کی امبیسیڈر آتی تھی تب یہ اس کی قیمت چار سی تیس سو روپے قریب تھی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب بائیک آپ کی یہ آئی تو گاؤں میں دیکھنے کے لئے لوگ آئے ہوں گے جب گاؤں میں نہیں دیکھنے آتے ہی تھے چونکہ یہ جاہتر لوگوں پر نہیں ہوتی تھی بہت کم لوگوں کے پاس موٹسائی گل وغیرہ ہوتی تھی یہی نہیں میری اس کے زیادہ جوڑی ہوئی ہیں میں اس کو ٹیہری لے گیا ٹیہری جلہ بہت بڑا جلہ تھا اور اس پورے جلے میں دو ہی موٹسائی گل تھی ایک پہلے سے تھی ایک میں لے کے گیا تھا تو جو پہاڑ کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے جاہتر جاہتر ٹرک بس یا جیپ تو دیکھی تھی یا کار بھی دیکھی تھی لیکن موٹسائی گل نہیں دیکھی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کا بچہ آ گیا یہ تو دیکھنے آتے تھے لوگ باگ تو یہاں گاؤں میں یا چھیتر میں بھی اسے میں بائک تھی یا نہیں نہیں چھیتر میں بائک تو تھی ایسا تو نہیں کہ سکتے بائک نہیں تھی لیکن بہت سیمیت ماترہ میں تھی بہت کم تھی مطلب لوگوں کو اور اس میں میں تو چونکہ انجینئر تھا اور مجھے گاڑی ملی تھی تو میں دوڑاتا تھا اس کو دیکھتا تھا اس کو تو آپ انجینئرنگ کرتے تھے یہ بائک آپ کے پاس رہتی تھی یا یہاں گھر پر ہی کھڑی رہتی تھی سورو سورو میں بہت سارے چھتر ایسے ہیں جیسے پروتی چھتر میں بھی بائک کا زیادہ پریوک تھا نہیں میں لے گیا وہاں پہ اور میں جاتا اس پیریڈ میں جاتا ہیلز میں ہی رہا لیکن پھر میں بھائی صاحب کے پاس رہی بڑے بھائی ڈاکٹر میں ایک راستی اور اس کلر میں نہیں تھی یہ اور یہ اپنے آپ میں ایک کلر تھا تو لوگ بھاگ جہاں بھی جاتے تھے تو ڈاک صاحب کو پتہ لگ جاتا تھا ڈاک صاحب یہاں ہیں گنہ سمیتی کے دفتر میں ہیں تو ڈاک صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ بھاگ کو یہ پتہ ہوتا ہے بھائی کھڑی ہے تو ڈاک صاحب ہی ڈرائیور بنے ایسا تو نہیں ہے لیکن ہاں جب تک ان کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں آئی بس اسکوٹر بگرہ لیے بعد میں تو پھر اسکوٹر آگے تھے لیکن تب تب تو شروع میں سوک ہوتا ہی ہے بچوں کو چلانے کا سوک ہوتا ہے ہم نے بھی ایک دو بار اس بائک کو پہلے بھی دیکھا ہے اس میں تو ہم بچے تھے تو بابو جی اس بائک کو لے کر آیا کرتے تھے دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ اس سمیں جیتنے سادن نہیں جیتنے آپ دیکھ رہے ہیں نیجی سامدن تو تھے ہی نہیں بسیں تھی یا بسیں تھی جہاں تر پریوگ میں ٹیکسی و ایکسی تو نہیں ہوتی تھی تو سمیں کا صدوپیوگ تو ہوتا ہی تھا اور جاتے بھی تھے رسطہ داریوں میں جاتے تھے گاؤں سارے سارے پھر وہ تو ان کی تو سزورال بٹاروں میں تھی آپ کے یہاں تو سیرس کا تو ایسا گاؤں تھا کہ جہاں پیدل جانا بھی بہت مسکل تھا موٹر سائے گیت تو لے جانی تھوڑے دکھت ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنا وان لے گئے نہ جاؤ سیرس کے میں سمجھ لو تو تب کیا ہوتا تھا آپ کو جا ہے ملو پیدل ہی جانا ہوتا تھا بس اس کا موڈل یہ جو بائک ہے یہ گول ٹنکی ہے تو شروعات میں اس بائک کا یہی موڈل آیا نہیں اس میں تھوڑا سا چینج کیا صرف اس کی ٹنکی بدلوانی پڑی کیونکہ جو شروع میں یہ رینجر موڈل ہے رینجر موڈل میں یہ ایسا تھی پہلے یوں تھی اور پھر سیدھی تھی تو اس میں کیا سکایت آئی لوگوں کی کساب ٹکرانے میں آدمی بوڈی ٹچ ہوتی تھی اس میں تو پھر یہ اگلے ہی سال اس کا موڈل بدل دیا گیا بھائی صاحب نے کہا بھائی اس کو چینج کرانا میں جی بالکل آپ کرا لو تو یہ گول ٹنکی تو دو سال بعد لگی اس میں جائے پہلے اس میں چکور تھی اور ادھر اس میں وہ بھی تھے مونوگرام تھے چمکتی تھی یہ تو راج موجود رینجر موڈل کر کے آئی تھی یہ رینجر مطلب فورسٹ والوں کے لئے جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ نمبر دلی کا ہے تو دلی کا نمبر مطلب کیوں کیوں دیکھئے پہلی جب یہ ملی نہیں یہاں پہ شو روم میں تھی نہیں نیا نیا موڈل آیا تھا یہ اور دلی سے ملائی ہے تو دلی سے خرید دی گئی اور وہیں سے نمبر لیا گیا پھر ایٹی فائی میں اس کا این او سی لے کر کے تب ادھر لانے کی بات ہوئی لیکن پھر اس کا یوز ہوئی نہیں زیادہ یوز ہوئی نہیں تو آپ نے اس پر کہاں تک سفر کیا سفر تو یہ سمجھو کی اتر پردیس میں جب اترہ خند بھی تھا تو میں نے ایک جرنی اس پہ جب میں مریجاپور سے ٹرانسفر ہوا مریجاپور سون بھدر والا سون بھدر جلا نہیں تھا تب مریجاپور میں ہی تھا تو میں نے مریجاپور سے اس میں اترکاسی تک کی آت رکھی بلا آپ اتر پردیس کا سب سے لمبا ڈائیگنل اگر کہہ سکتے ہیں اس سمجھ کا تو مریجاپور جو آخر کونہ ہے نورت ویسٹ کا ساؤت اسٹ کا اور اس سے نورت ویسٹ کے کونے پہ تو وہ کافی لمبی جرنی تھی اور اس پہ ہی کی منہ ہے تو لگ بھگ 53 سال سے یہ بھائی آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو اس سے کتنا پریم ہے بہت زیادہ پریم ہے تب ہی تو رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے اور رکھی ہی رہے گی ہے چلتی بھی رہے گی چلا لیتا ہوں میں تھوڑا سا عمر پچھتر ہو گئی ہے تو ڈگمگانے لگا تھوڑا سا اس لیے ڈر بھی لگتا ہے اب تو جہاں گاڑی کا یوز ہوتا ہے لیکن من کرتا ہے پھر بھی چلانے کے لیے من کرتا ہے اچھا لگتا ہے اس کی آواز بھی الگ ہے آواز عام نہیں ہے وہ آواز الگ سے ہی آتی ہے جو آج کل وہ لگواتے ہیں پٹھا کے اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں خود یہ اپنی آواز الگ ہے اس کی ایک بار تو اس کے بارے میں یہ پورا پرچار ہوا کے بھائیہ یہ تو اب دودیا گاڑی بن گئی ہے وہ اس لیے جو اس کی کیپسٹی ہے نا ابھی گاڑیاں جو ہیں ان میں سی سی تو کم ہو گئی کیپسٹی سو سی سی کی زیادہ آتی ہیں اور انجین کی ایمپرویمنٹ کر کے سپیڈ بڑھا دی ہے لیکن کیرینگ کیپسٹی کم ہو گئی ہے اور اس کی ایک سو پچھتر سی سی ہے تو اس پہ تو فرق نہیں پڑتا آپ جے سپیک کونٹل دو کونٹل لاد لو دو کونٹل میں بھی یہ روکے گی نہیں تبھی تو پہاڑ پا چڑ گئی ہے نہیں تو نہیں چڑھتی پہاڑوں پر بھی آپ نے اسے چڑھایا میں کہتا رہا ہوں میں ٹیری لے گیا اترکاسی لے گیا تو ٹیری اترکاسی مطلب موٹسہ کیلئی نہیں تھی یہ چڑھ جاتی ہے اکیلے کے لیے بڑھیا ہے دو میں تھوڑا سا پہاڑ پر چڑھنے میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے لیکن سنگل کے لیے تو پھر یہ میں تو بہت یاترہ کی ہیں ٹیری سے مسوری یاترہ کی ہیں تو کاغج وغیرہ آج بھی آپ نے اس کے سنجو ہو کر رکھے ہیں یا کہیں گھوم ہو گئے اس کو ڈلی میں تھا ریجسٹیشن تو دکت آتی تھی تو پھر اس کو این او سی لی گئی وہاں سے اتر پردیش کے لیے لیکن یہاں پھر ہم نے ریجسٹیشن نہیں کرایا اس کو جلانے کا زیادہ پرپیز رہنی گیا تھا تو اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم نے آپ سے اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ورتمان سمیہ میں اس کی قیمت لگ بک بارا یا تیرہ لاکھ روپے تو مطلب یہ کیس طریقے سے دیکھو بھائی کیمت کا ملیانکن پوری دنیا میں گولڈ سا ہوتا ہے یہ سونے کے ریلیشن میں ہی ہوتا ہے انیس سو انہتر میں سونا قریب قریب ایک سو پچاسی روپے تولہ تھا تولہ اس سمیں ساڑھا گیرہ گرام کا تھا اور مطلب موٹا موٹی آپ کہلیں تو بیس توڑے سونے کے برابر قیمت تھی اب آج آج سونے کی قیمت کیا ہے ساڑھا گیرہ گرام کی ساٹھ ہزار روپے قریب قریب تو بیس کو ساٹھ ہزار سے کنا کر لو سیدھے سیدھے بارہ لاکھ ہو گئے موٹا موٹی ویسے بھی اس سمیں جو سائیکل ہوتی جو ایٹلس کی اس سمیں سائیکل ہوتی تھی ایٹلس فلیپس یہ موڈل ہوا کرتے تھے تو ایٹلس کی سائیکل بھی ایک سو پچاسی روپے میں آ جاتی تھی اور دو سو روپے میں ایک بھگا جمین بھی آ جاتی تھی یہ تو ویسے بھی آپ کے لئے بڑی انوال ہے تریپن سال کی آپ کی اس سے یادے جوڑی ہوئی ہیں ہاں اب تا ابھی میں پچھتر کا ہو گیا ہوں لگتا ہے کہ ابھی دو چار سال تو چلا پاؤں گا سہیکل اس کو کبھی کبھی شوک کے لئے ٹھیک ہے یہ اپنا اچھا ہے یاد آتی ہے بہت ساری یادے جوڑی ہوئی ہیں بچوں کو بھی ٹریول کرایا ہے اس پر بھی وائف کو بھی ٹریول کرایا ہے ہم بھی چلیں ہیں تو یہ یادے پرانی ہیں تو گھر کے کسی سدشن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب تو یہ بوڑی ہو گئی ہے اور آپ اس کو بیچ دیجئے نہیں بیچنے کی تو بات ہی کہاں آتی ہے میں ویسے بھی بیچنے بیچنے میں زیادہ یکین نہیں کرتا میں نے کچھ بھی بیچا نہیں کبھی اور بہت سارے لوگ خریدتے ہوئے سوچتے ہیں کہ بکے گی کتنے کی تو مجھے ان لوگوں کو بہت طرز آتا ہے جو خرید سوچتے ہیں کہ یہ بکے گی کتنے کی تو بیکھنے کا کوئی نہ ارادہ ہے نہ اچھا ہے اور سید بکے گی تو نہیں چلیے تو چودری سیسراج پمار جی کو آپ نے سنا جنہوں نے بتایا کہ ورطمان شمیہ میں اس راجدوت بائیک کی قیمت آخر بارہ یا تیرہ لاکھ روپے کیوں ہیں اور کس طریقے کی اس بائیک سے ان کی یادیں جڑی ہی ہیں وہ بھی انہوں نے بتایا فلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان ٹونٹی فور کے ساتھ نمسکر